اب میں آمد الناس کو یہ توجہ دلنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے کس چیز سے برات کا اعلان کیا امیر معاویہ کی اصلاح سے برات کا اعلان کر گئے سیاست امیر معاویہ تو ہے کہ سیاست خلیفے کی وہ ڈیوٹی ہے جو وہ نبھاتا ہے اور عدل قائم کرتا ہے یہ سیاست کے ذریعے خلافت چلتی ہے کہ سیاست ہے کہ یہ نہیں رات لمبی تانکس ہو جائے بلکہ عوام کی نگاہبانی کرے سیاست یہ ہے کہ وہ خود مدینہ منورہ میں ہو تو نیل کے کنارے بکری کے بچے کا بھی خیال کرے سیاست یہ عدالت ہے انصاف ہے اور یہ لوگ آج فتوے کی زبان والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست زندہ باز سے برات کرنے لگے کس کا پریشر ہے ان پر کیا چند گالیوں سے ڈر گئے یا کالے کالے جو ہیں ان کی طرف سے ڈر گئے تو پھر دین پہ پہرہ کون دے گا اگر گالیوں سے بچاؤ مقدم ہے اور صحابہ کی شانیں چھپتی ہیں تو چھپ جائیں تو پھر ایسی زندگی کی کیا ضرورت ہے آپ دیکھئے لفظ سیاست سے انکار کیا گیا سیاست معاویہ ادھر سیاست بھٹو پر تو اس کے آج بھی نعرے لگا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں بشارتیں دی تھی جن کو تخت پہ بیٹھے دیکھ کر سرکار مسکرائے تھے اس سلطان کے لحاظ سے آج برات کا اعلان کیا جا رہا ہے یہ تو صرف سیاست کا لفظ تھا نعرہ تو یہ بھی لگنا چاہیے تھا خلافت معاویہ زندہ بات نعرہ تو یہ بھی لگنا چاہیے اگر کوئی منکر ہو ولایت معاویہ زندہ بات سیاست معاویہ کیا امدہ تلقاری شر بخاری گیارہ سے آپ حضرات کے سامنے سیاست کی تعریف پیش کر رہا ہوں کہ سیاست کیا ہوتی ہے اور یہ بھی ایک علمیہ ہے کہ جو نبیوں کا شعبہ تھا آج اس کو گالی سمجھا جا رہا ہے امامانی نے لکھا یہ صفحہ نمبر دو سو سات ہے گیارمی جلد امدہ تلقاری کا کہتے ہیں اب اتنا معنی کا فرق پڑ چکا ہے جیسے کوئی کومے کو منار کہے اور منار کو کہے یہ منار نہیں یہ کومہ ہے سیاست کے معنی میں اور جس میں اب لفظ سیاست استعمال ہو رہا ہے اس سیاستو القیام علی الشیع بما یسلحو کہ کسی شیع کی اس طریقے سے دیان کرنا جس سے اس کی اصلاح ہو سکے دوسرا مطلب یہ بنا کہ کسی چیز کی اصلاح کی خاطر نگرانی کرنا کسی چیز کی نگرانی یوں کرنا کہ جس سے وہ چیز خراب نہ ہو بلکہ اس کی اصلاح ہو یہ ہے سیاست تو کانت بنو اسرائیل تسوس ولمبیاء بنی اسرائیل میں نبی معاشرے میں اصلاح کرتے تھے اب سیاست معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب یہ بنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جن جن علاقوں میں قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمانوں کو خراب نہیں ہونے دیا عوام کو خراب نہیں ہونے دیا بلکہ ان کی اصلاح کی ہے تو اب اس کو زندہ بعد نہ کہیں تو کیا کہیں القیام علشی بما یسلحوہو کسی شے پر پیرا دے کے اسے خراب ہونے سے بچانا یہ ہے سیاست تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ ہنین میں تھے تو سیاست نبوی میں تھے جب غزوہ تائف میں تھے تو سیاست نبوی میں تھے جب غزوہ تبوک میں تھے تو سیاست نبوی میں تھے اور جب بیت المقدس کی فتح میں تھے تو سیاست نبوی میں تھے ان کا یہ انداز اتنا اہم کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں شام کے لیے چنا کہ جو یہ اشلا کرتے ہیں یہ یہاں کر سکتے ہیں انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے لیے چنا اور سارا شام ان کے سپرد کیا انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چنا جو اتنی شخصیات کا مرکز انتخاب ہوں اپنے انداز کے لحاظ سے ان کی سیاست کو زندہ باد نہ کہیں تو کیا کہیں القیام علی الشی بما یسلحو